اعوذ باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حسین ایک بار پھر آپ لوگوں کی قدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی رئیہ جو میرے دوستو ہے وہ CS101 introduction to computing کا جو ہمارا قویز نمبر بھن آیا ہوا ہے اس کے اوپر ہے دوستو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھی اس ویڈیو سے کچھ سیکھ سکیں تو آئیے ہم لوگ اپنا قویز شروع کرتے ہیں اس میں فرسٹ کورچن ہے ون بائٹ کنسسٹ آف تیلینی بلینک بیٹس فرسٹ اوپشن ہے ٹین سیکنڈ ہے نائن تھرڈ ہے ایت اور لاسٹ ہے نن آف تی گیون اوپشن تو ایک بائٹ جو ہے وہ ایت بیٹس کا ہوتا ہے تو ہمارا جو تھرڈ option ہے that is correct answer of this question سیکنڈ question ہے operating system talks and manage device through application software device driver utility software اور none of the given option جو ہمارا operating system وہ communicate بھی کر رہا ہوتا اور manage کر رہا ہوتا devices کو through device drivers تو ہمارا سیکنڈ جو اوپشن ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے next question ہے جی how can you make a list that list the item with numbers کہ ہم مطلب ایک list کیسے بنائیں گے with the help of html جس کی جو list item وہ numbers ہوں اس میں first ہے list list کا تو کوئی tag ہی نہیں ہوتا second ہے ul یہ un-order list ہے اور third ہے ol order list ہے اور ڈیل ڈیل کا بھی کوئی tag نہیں ہوتا تو جو ہماری un-order list ہوتی ہے وہ اس میں ہم سائیمبلز یوز کر سکتے ہیں مطلب ہم سرکل لگا سکتے ہیں ہم سکیر لگا سکتے ہیں اس طرح کی جو تو جو ہماری order list ہے وہ ہم order کے تحت مطلب ہم اس کے number لگا سکتے ہیں abcd لگا سکتے ہیں alphabet لگا سکتے ہیں roman جو ہمارے numbers ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو ہم نے number لگانے تو اس کے لیے ہمیں order list کا tag جو ہے وہ use کرنا پڑے گا تو اس میں ol والا جو tag third والا وہ ہمارا option ٹھیک ہوگا next question ہے joystick is an example of output device processing device input device and computational device تو joystick ہوتی ہے وہ basically ہماری input device ہوتی ہے next question ہے Boolean variable can only have fill-in-the-blanks value hexa value decimal value binary value both hexa and decimal value تو جو ہمارے Boolean expression ہوتی ہے ان کی جب value دیئے ہماری value ہوتی ہے تو third والا جو ہے اس کا ٹھیک جواب ہے next question ہے monitor is an example of fill-in-the-blanks device output device input device processing device none of the given option جو ہمارا monitor lcd ld ld sari output devices belong کرتی ہیں تو اس لئے ہمارا first option ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہوگا next question ہے ڈ 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ہم ان پتہ سارے ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں تو اس لئے ہمارا last question کا جواب بھی multi user آئے گا لائن x دوستو یہ تھا ہمارا quiz CS101 introduction to computing کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل سے انجوائی کر رہے ہیں میرا چینل دیکھتے رہی اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اگر کچھ سمجھ نہیں آتا میرے سا ڈسکس کیجئے جن لوگ انہیں اب بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کی ہے وہ بھی چینل سبسکرائب کریں تاکہ وہ بھی کچھ میری بیٹیوں سے شیئر سکیں دوستو موفین بھائی کو اجازت دیجئے تین کی بھائی بھائی